بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انیس سو اناسی میں افغانستان میں جب بروس کا انقلاب آیا تو ایک طرف قبائلی علاقوں کو اسلحہ کے ڈیر میں تبدیل کر دیا گیا تو دوسری طرف آرمی جو انٹرنیشنل ڈرگ مافیا ہے انہوں نے قبائلی علاقوں میں ہیروین نامی ایک خطرناک قسم کے نشے کو بھی متعارف کروایا جس نے بہت سے قبائلی نوجوانوں کو اور ان کے خاندانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ابھی ہیروین کے اثارات کم ہونا شروع ہوئے تھے کہ حال ہی میں ایک اور اس سے بھی زیادہ محلق نشہ جس کو آئیس کہتے ہیں مارکٹ میں متعارف ہوا ہے جس میں ایک بار پیر قبائلی علاقوں کے نوجوان بالعموم اور شمالی و جنوبی وزیرستان کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ بالخصوص بری طرح اس لطمے پڑ چکا ہے اور معاشر کو اب ایک بار پیر تباہی کے راستے پر گمزن کر دیا گیا ہے یہ ایک منصوبے کا حصہ ہے لیکن ہمیں بارال اس سے اپنی نوجوان نسل کو نکالنے کے لیے اپنی سی کوشش کرنی چاہیے اس حوالے سے شمالی وزیرستان کے تعلیمی آفتہ نوجوانوں نے منشیات اور آئیس کے خلاف ایک برپور کمپینٹ شروع کیا ہے آئیے اس سلسلے میں ان سے بات چیت کرتے ہیں تو سب سے پہلے میرے ساتھ ہمارے ایک سینئر صحافی اور خیبر نیوز کے ریپورٹر رشیدہ فاق صاحب ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی رشید تینکیو بہت بڑی میربانی اس حوالے سے میں تین موضوع پر بات کروں گا ایک تو یہ ہے کہ وہاں آئیس کیوں آیا کیسے آیا کون بیچ رہا ہے اور اس کے خلاف کیا کروائیاں ہو رہی ہیں دوسری بات کہ والدین کا اس حوالے سے کیا کردار ہے اور تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ کیا وہاں کوئی نشہ بحالی سنٹر ہیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں کی جو مقامی انتظامیاں ہیں پولیس جو ہیں اس حوالے سے ہمیں تو آج تک کشاور میں بیٹھے ہوئے اور ہم وزیرستان پر بھی نظر رکھتے ہیں وہاں کی خبروں کو بھی ہم کور کرتے ہیں کوریج دیتے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں آج تک کوئی ایسی سٹوری نہیں ملی کہ وہاں پولیس نے چاپا مارا یا جو متعلقہ ادارے ہیں اس نے چاپا مارا اور اتنے ان سمگلروں کو یا جو منشیات بیچنے والے لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا البتہ تیتر مرغ اور بٹیر لڑانے والوں کو پکڑتی بھی ہے پکڑواتی بھی ہے اور وقتاں پا وقتاں ان کی فوٹیز اور انٹریو بھی بیچتے ہیں اور سینہ تان کے کڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے ان کو پکڑا ہے تو یہ تو ایک معمولی سا جرم ہے ایک معمولی سا گناہ ہے اور دوسری طرف نشہ کون بیچ رہے ہیں کیوں اور کیسے بیچا جا رہا ہیں اور کون پی رہے ہیں یہ بھی اگر ہم اپنے ماحول میں نظر رکھے تو سب کو معلوم ہے کہ کون بیچ رہے ہیں جیسا کہ میرے گاؤں میں مجھے معلوم ہے تو جس جس گاؤں میں نشہ بیچا جا رہا ہے جو جو بیچ رہا ہیں اس حوالے سے میرے خیال میں مقامی طور پر اور انتظامی طور پر کچھ کرنا چاہیے معاشر کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ بھئی ہمارے ہاں یہ گناہ ہیں ہمارے ہاں یہ دندہ چل رہا ہے اور اس کا صدباب کیا چاہے صدباب کیا چاہے دوسری تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہیں کہ پورے شمالی وزیرستان میں نئے نئے عدالتیں بن رہی ہیں پولیس ٹیشن روز بن رہے ہیں اور دفاتر بن رہے ہیں کہ بھئی ہم زم ہو گئے ہیں خیبر پختنخواہ میں لیکن اسپطالوں کو ترجیح دی جا رہے ہیں تعلیمیداروں کو لیکن نشہ بحالی سنٹر نہیں ہے اس لیے پوری طور پر اور پہلی فرصت میں وہاں نشہ بحالی سنٹر کو بنانا چاہیے اور اس کے علاوہ جو بھی متعلق ادارے ہیں آئیس کے حوالے سے ان کو برپور کروائی کرنی چاہیے اور ان کو یہ شور کرنا چاہیے کہ ہمارے نوجوان نسل کو مزید تباہی سے بچانا چاہیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اس میں ایک تو رشیدہ فاق نے بڑی پتے کی بات کہی کہ ہمیں صرف حکومت کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ پورے معاشرے کے ہر ایک فرد کو اجتماعی کردار ادا کرنا چاہیے دوسری جو اہم بات کی انہوں نے وہ ریہیبیلیٹیشن سنٹر کی اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پورے قبائلی علاقوں میں کوئی ریہیبیلیٹیشن سنٹر نہیں ہے